انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تومنون بلا بقول قاہن قلیلا ما تذکرون یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے فائنہ تظہبوت تو تم کدھر جا رہے ہو بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے اپنے دلوں کو منور کرو اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو کدھر جا رہے ہو انہو اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت یاد دہانی ذکر کا لفظ ہے یاد دہانی اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا پردے پڑ گئے تھے تمہاری توجہ نہیں رہی تھی تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اب قرآن آکر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو جو ڈارمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے یَمَنْ شَاءَ مِنْكُمَنْ يَسْتَقِينَ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو بھی تعلیم ہوگا ہدایت کا جو صراطِ مستقیم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ پھر وہی بات تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ دو مشیطیں ملتی ہیں تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے تب کام ہوگا اللہ کا اذن ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی تمہارا ارادہ ہوگا تمہارا ارادہ